ان دور میں کیلاش وجہ ورگیہ نے مزاک مزاک میں گھر کا ایک راز کھولا ایک کارکرم میں فنینس پر اپنی بات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بازار میں ان کی ساخ چاہے جتنے کی ہو لیکن گھر میں ان کی ساخ تین ہزار روپے کی ہے ان کی پتنی آج بھی انہیں تین ہزار روپے سے زیادہ نہیں دیتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ محلائیں فنینس منجمنٹ کو بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں اور اسی لیے ہماری وطمنتری محلہ ہی ہے میری سرکار کے لیے فائننس منسٹری سب سے مہتر پر بہتی ہے اور فائننس منسٹری محلہ کے ہاتھ ہے اور گھروں کے اندر بھی محلہ کے پاس ہی رہتی ہے وہی گھر چلاتی ہے میں دوستوں سے بلتا ہوں کہ مجاک میں کیا میری بجار میں کتنی بھی ساخ ہو پر گھر کے اندر تین ہزار روپے کی ہے سب سے کتنی بھی تین ہزار رہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس سکھل میں تین ہزار جلدی خدم کرتی ہے تو منکہ کیوں تو من مرے تین ہزار جلدی خدم کرتی ہے منکہ چار پانچ ماندیر میں گیا تھا تو کیا پانپنس سکتی ٹوچہ دیرے پچاس پچاس کے پانچ ساتھ رو رکھنا جانگوں کر دیا میں منجمنٹ بڑا رہا ہوں فائننس کا کہ میلائیں کس طریقے سے سنبھالتی ہے یہی کارن ہے کہ فائننس منسٹر میلائیں تو بھارت کی ساکھ تو مزاک مزاک میں کہلاش و جور گئے یہ راز کھلتے نظر آئے فیننس کو لے کر یہ پورا کارکٹرم تھا اور یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی بازار میں چاہے جتنی ساکھ ہو گھر میں تین ازار روپے ملتے ہیں اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبریں جاری رہیں گی